ہلو این ویلکم نمشکار آداب میں پرنجوئی گوہا تھا کرتا اور آج نیوز کلک میں آپ سب کو میں سواگت کر رہا ہوں آج کے چرچہ کا وشہ ہے کس طرح سے بھارت سرکار ایک کمپنی کا جو قانون ہے اور یہ سامان یا کمپنی نہیں ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کا نام بہت سارے نام ہیں این ڈی ڈی بی راشتریہ ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ ایک اور ایسا ان کے ساتھ جورے ہوا ہے جی سی ایم ایم ایف گجرات کو آپریٹیو ملک مارکٹنگ فیڈریشن مگر زیادہ سے زیادہ لوگ بھارت وش کے عام ناغرک یہ سنگستہ کو جانتے ہیں دو نام میں آمول اور مدہ ڈیری تو آج بھارت سرکار کانون بدل رہے ہیں کیوں کہہ رہے کی یہ سنگستہ ٹھیک طرح نہیں چل رہے ہیں گھوٹالہ پیسہ ادھر ادھر ہو گیا کچھ لوگوں نے یہ سنگستہ کو اپنا ویکتگت ایک زمینداری بنا دیا مگر جو دوائی آج سرکار دینے چاہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے اس سے بھی خراب ہے دوائی جو انگریزی میں کہتا ہے the cure is worse than the disease کیوں اور اس ویشہ کیوں پر دوسر سے زیادہ لوگ بھارت سرکار کو لکھا چھٹی خط لکھا کہ یہ مت کریے جس طرح سے N-DDB Act جو National Derri Development Board کا جو قانون ہے اس میں آپ بدلاؤ لارہے ہیں ایک طرح سے گھوم پھر کے دروازہ کے پیچھے سے آپ نیجی کرن لے آ رہے ہیں نیجی کرن کر رہے ہیں اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں جو ایک طرح سے ایک کوپریٹیف دھاچہ ایک جو ساکاری یا سموائی یا سا یوگی جو دھاچہ ہے یہ دھاچہ ختم ہو جائے گا اور یہ دھاچہ کا نیجکرن ہو جائے گا تو اس وشے کے اوپر آج میرا ساتھ نے اس لکھا سٹوڈیو میں ہے سری منو کوشک منو کوشک جی بہت سال یہ عامل میں کام کیا گجرات کو اپریٹیو ملک مارکٹنگ فیڈریشن اور اس وشے کے اوپر وشے شگہ ہے اور جو دو سو سے زیادہ لوگ جو سرکار کو لکھا ہے جو ہمارے منترالے ہیں منسٹری آف فیشریز آنیمل ہزبنری آنڈ ڈائرنگ یعنی کی جو مچھلی پلن پشو پلن اور ڈائری کا جو منترالہ ہے ان کو آپ نے چٹھی لکھا کہ آپ نے کانون مت بدلائی ہے تو منو جی پہلا سوال میرا ہے کہ سرکار کیوں بدل رہے کانون کیونکہ بولا کہ آپ نے ٹھیک طرح سے کمپنی نہیں چلایا سنگستہ ٹھیک طرح سے نہیں چلایا ایک کے بعد ایک گھوٹالہ ہے آپ ایک آئی ایل این ایف ایس انفرسٹرکچر لیزنگ این فائننشل سرویسز میں آپ نے پیسہ ڈالا وہ کمپنی ڈوب گیا آپ نے کہا آپ کا جو دو سبسیڈیری کمپنیز ہے وہ ایک بہت لکھسان میں چل رہے ہیں ایک ہے مدہ ڈائری فروٹ اور ویجیٹیبلز لیمیٹیڈ ایک ہے ڈی 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 بی ڈے ڈی سرویسز اور آپ نے کچھ لوگوں نے ٹھیک طرح سے نیاندرن نہیں کر پایا اسی لئے اس کا ایک اوڈٹ ہوا اور یہ جو انکیکشن یا اوڈٹ بھارت سرکار کا یعنی بھارت کے جو نیاندرک ایوان محالیکہ پر ایک شک ہے انہوں نے کیا اور بولا کہ ہاں یہ کانون بدلنا بہت جروعی ہو گیا اور جو منتری ہے وہاں کا پرشو تمرو پالا جی انہوں نے بولا کہ ہاں ہمیں یہ قانون بدلنے کا بہت ضروری ہے تو اگر قانون نہیں بدلیں گے تو گھوٹالہ ہونا بار باری ایسا گھوٹالہ ہوگا جو عام آدمی یا عام وہاں کے کرشک کا جو پرشو پالن کرتے ہیں ان کا پیسہ آپ نے دروپیو کیا اور اس سمیں دلپ رت جی وہ چیئرمن تھے دوہجار سولہ اور دوہجار بیس میں اس سمیں یہ سب ہوئی ہے تو آپ بتائیے اگر اتنا گھوٹالہ ہو رہے ایک سنگستہ کے اندر تو کچھ تو کرنا ضروری تھا ضروری ہو گیا بلکل کافی کرپشن کے الگیشن لگے ہیں میڈیا میں آیا ہے منی لائف میں آیا ہے کوبرا پوسٹ میں آیا ہے اس کے بارے میں کچھ چینجز کرنے چاہیے اس کے ہم اگینسٹ نہیں ہیں بٹ یہ ایک مینجمنٹ ایشو ہے یہ ایک ایشو ہے آپ کیسے چلاتے ہیں اور آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ اس میں گھوٹالہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں بٹ جو یہ سنشودھن ہو رہا ہے یہ اس کا ایک ڈی این اے چینج ہو رہا ہے which is not a management issue which is a basic اس کا وچار دھارہ ہی بدلی جاری ہے تو ہم کو اس پہ آپتی ہے باقی کرپشن تو گورنمنٹ آف انڈیا میں بھی ہوتا ہے کل آپ گورنمنٹ آف انڈیا کو تھوڑی نہ بدل دو گے اور پرائیوٹائز کر دو اس کے چیک کر دو ایسے بہت ساری سنگستہ ہے حامول جیسے ہیں نندنی ملما بہت سارے ایسی یونین بھی ہے ان لوگ کہہ رہے کی یہ پرائیوٹائزیشن ہو رہا ہے نیجی کرن ہو رہا ہے اپنا انڈی ڈی بھی یا راشتریہ ڈیری رکاس کا جو بورڈ ہے اور اس کا جو سبسیڈریز ہے جیسے مادر ڈیری تو اس میں کیا خرابی ہے اس میں کیوں نے ہونا چاہیے بولی اگر پرائیوٹ سیکٹر نیجی شیطر آتے ہیں تو اس میں خراب رہا ہے جی ہمیں تھوڑا اس میں ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ یہ سنستہیں بنی کیسے سو نائنٹین فورٹی سکس میں امون بنی تھی سردار پٹیل نے تب وہاں کے کسانوں کو کہا تھا کہ آپ کو ایک پرائیوٹ اس سے میں بھارت پر ازاد نہیں تھا نہیں تھا تب امون بنی ہے تب سردار پٹیل یہ نے بولا کہ آپ کو اگر ایک پرائیوٹ ڈیری سے کمپیٹ کرنا ہے پالسن ڈیری کر کے ہوتی تھی جو بومبے میں دودھ بیچتی تھی اور یہاں پہ کسانوں سے دودھ کھریدتی تھی بٹ ان کو بہت کم ریٹ دیتی تھی تو انہوں نے بولا کہ آپ کو اگر پالسن سے کمپیٹ کرنا ہے تو یہ آپ کو ایک کوپریٹیو بنانا چاہیے سو وہاں کے کسانوں نے ملکے اپنا کوپریٹیو بنائے اور بومبے میں دودھ بیچنا شروع کیا اور ویسے امول کا شروعات ہوا اس کا نام امول تھا وہ بہت کامیاب کوپریٹیو تھی اور دھیرے دھیرے گجرات میں آنند اور کھیڑا ڈسٹرکٹ سے وہ فیل کے گجرات میں ہر جگہ ہر سٹیٹ میں وہ آئی سوری ہر ڈسٹرکٹ میں آئی اور سب نے امول کا ہی برینڈنیم اڈاپٹ کیا آنند یونین جس کا یہ برینڈ تھا اور پھر اس کے بعد گجرات کے باہر بھی چلے گئے اور راجعہ میں چلے گئے سو اس کے نائنٹین سکسٹی فائیو میں شریلال بہدور شاستری جب ہاں پہ آئے انہوں نے بولا کہ یہ تو بہت ہی بڑیہ موڈل ہے بہت ہی اچھا سسٹم ہے اس کو آپ پورے انڈیا میں فلائیے کیونکہ اس کا مالک آنا ایک وقتی کا نہیں ہے سارے جو پشو پالان کر رہے سارے جو کچھک ہیں سب اس کا بینیفٹ لیتے ہیں ایک طرح سے سموائے یا یا سہکری ایک سماج یا سنگستہ تو اس کو ری ری کریئیٹ کرنے کے لئے کوپی کرنے کے لئے ہر ایک سٹیٹ میں جو سنگستہ بنائی گئی وہ تھی نیشنل ڈیلی ڈیولپنٹ بورڈ جس نے امول پیٹن آنند پیٹن کو کوپی کر کے ہر ایک سٹیٹ میں ویسے سٹیٹ کوپریٹیو بنائی تو اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں اوپر پنجاب میں ویرکا ڈی 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 بی نے کیا ویٹا ہریانہ میں کیا راجستان میں سرس بنایا تامل نادو میں آوین کیرلا میں ملما ویجیا کرناٹکا میں اوم فیڈ اوڈیسہ میں بیہار میں سدھا مدھے پردیش میں ساچی ایسے کر کے ہر ایک سٹیٹ میں ایک سٹیٹ کوپریٹیو بنائی جس کا اپنا ایک برینڈ تھا اور اس کا دودھ کو مارکٹ کرتے تھے وہ سو انہوں نے نائنٹین سیونٹی سے نائنٹی سکس اچھے سال انہوں نے نیکام کیا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کتنا سفل ہوئی ہے آپریشن فلڈ ایک آپریشن فلڈ دو آپریشن فلڈ تین جیسے آپ نے کہا انیس سو ستر میں بھارت وش کا جو دودھ کا اتھپادن صرف بیس ملین ٹن وہ تس گنا بڑھ گیا دو سو ملین ملین ٹن ہو گیا اور تب ہم شاید ہم لیٹر میں بھی لکھا گورنمنٹ کو پانچ پرسنٹ تھے ورلڈ کے ملک پرڈکشن میں آج ہم ورلڈ کے ملک پرڈکشن میں اٹھارہ انیس پرسنٹ ہم ایسا ہماری مطلب وشوہ کے سب سے زیادہ دودھ اتھپادن ہوتے ہیں بھارت وش اور ہر ویکتی کو بھی مل گیا انیس ستر میں صرف ایک سو تین گرام مل رہے تھے ہر ویکتی کو آج وہ چار سو اگر دیکھا جائے تو جو ایڈی ڈی ڈی اور اپریشن فلڈ ہے بہت کامیابی ملی دودھ میں اتھپادن بڑھا لوگوں کی آمدنی بڑی اور دیش میں بچوں کے لئے نیوٹریشن کے لئے دودھ آبیلیبل ہوا تو آپ دیکھیں ہر اور جو آمدنی بڑی وہ بڑی ایک ایک کو اس میں کمائی ہوئی یہ نہیں کہ کسی ایک ویکتی وشیش پونجی وادی انڈسٹریلیس کی کمائی ہوئی سو باقی ورلڈ میں نہیں ہمیں یہ بھی سنا جس سم ورلڈ کوری انڈی ڈی 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 انچارج تھے بھارت 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 سنگ 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 جیسے نیسلے ان کے ساتھ بازار میں پرتی دواندی تا تا کمپیٹ کر کے آگے بڑھ پایا آج بھی آگے بڑھ گیا اور بڑھ چکا ہے اور اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ کوئی پرائیویٹ دیری کمپیٹ کری نہیں سکتی ہے کوپریٹ سیکٹر سے سو اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو اگر اس پروفیٹ بل انڈسٹری میں اپنا شیر چاہیے تو ایک سنشوڈن کے باد ہی کر سکتا آدر وائز وہ سیکٹر کے باہر ہے ریلائنس تک نے بھی ڈیری شروع کری بڑھ کامیاب نہیں ہوا سو نسلے بھی آئی نسلے بھی ایک پریمیم برانڈ بن کے رہ گیا ہے ماس مارکیٹ میں نہیں ہے پاؤچ ملک میں نہیں ہے آئی ٹی 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 کر رہی ہے دودھ بیچ 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 سکتر سکس ملا نہیں دی پریزن سسٹم میں ملیم نسلے نسلے میرا کہنا یہ ہے ٹھیک ہے میں مان لیا ایک طرح سے یہ آپ کا آدھرش تھا آئی یہ آرو ورگس کورین جی کا خلاف تھے اس میں بھی انہوں نے کہا ہم اس کا آڈٹ نہیں کریں مگر سرکار کہہ رہے کیوں نہیں اگر آپ کچھ گلتی نہیں کیا تو آپ کیوں ڈر رہے سی ای جو بھارت کے جو کنٹرولر اور آڈٹر جنرل آف انڈیا ہے جو بھارت کے جو میند رکھ مالک پرکشک ہے جو اگر انکی کریں گے آڈٹ کریں گے تو اس میں کیا ہے آپ کا سارے گھوٹالہ باہر آ جائے گا پردہ فاش ہو جائے گا یہ ہونا چاہیے یہ تو جن حت میں ہم آڈٹ کے اگینسٹ نہیں ہے اس میں کچھ نہیں لکھا ہے ہمارا سو اس میں تھوڑا آگین ہم جائیں گے بیگراؤن میں Dr. Vargas Kuryan around 98 میں he left NDDB تب واجپای government تھی and then Mrs. Amrita Patel became the chairman of NDDB Mrs. Amrita Patel was at the helm I think for till 2011 and so there were two camps in the whole cooperative movement Dr. Vargas Kuryan was behind pure cooperatives and Ms. Amrita Patel started a concept called producer companies which 51% share would of the farmers and in both in which people either supported the producer company model or they said pure cooperatives better and this happened while the aaj bhi do bhaag ho gai aaj bhi do camp hai and dr. Vargas Kuryan was against the producer companies and Mrs. Amrita Patel thought this is the solution forward and in that direction we are going further 51% of 51% we think that we will . See if the government is not right then Narendra Modi is aaj 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 ضروری نہیں ہے کہ نجی شیطر زیادہ اچھی طرح چلا ہے یہ تو ایک management کا ایشو ہے آپ management better کریں تو آپ کا cooperative کا management اور better ہو سکتا ہے عمول ایک cooperative ہے اور اس کا management بہت بڑیا ہے وہ ایک اتنا بڑیا example ہے پورا جو operation flood ہوا بھارت کا پورا جو sector grow کیا that is an example کیسے ہم نے US جو number one dairy producer تھا اس کو پیچھے چھوڑا 96 میں آج ہم اس سے double produce کرتے ہیں لگ بگ دور so اگر management نہیں صحیح ہوتا تو یہ سب کیسے ہوتا بیچ میں کچھ کمیاں ہے کچھ corruption ہوا اس کو solve کیا جائے اس میں کوئی ایشو نہیں منو جی موڈی جی کا سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نیجی شیطر اچھا ہے اور اس راستہ سے ہمیں جانا چاہیے تو اس میں آپ کیوں نہیں چاہتے ہیں اور ان لوگ کہہ رہے ہے کہ جیسے الگ الگ cooperative societies ہے بھارت بشکہ الگ الگ جگہ میں جیسے الگ الگ سا آخری سمیتی آپ دیکھئے الگ الگ آپ کا جو صحیح یوگی سماج جتنے ہیں سنگستہ اس میں ہمارے ودایق ہے اس میں ہمارے سانسد ہمارے counselors ہے تو آپ کیوں چاہ رہے کہ one man one post ہونا چاہیے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے راج نیتہ یہ جو cooperative organizations اس کے جو سنچالنا میں آ جائے یہ کیوں آپ نہیں چاہتے ہیں یہ ہمارا ایک suggestion ہے اور prime minister موڈی جی بھی کہتے ہیں کہ one position one one person one position وہ بھی اس چیز میں belief کرتے ہیں اور ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک politician cooperative میں آ جاتا ہے تو اس کا ادیش سے پھر کچھ اور ہو جاتا ہے دین کی وہ cooperative کا better management کرے یا oversee کرے پھر وہ اپنے political چشمے سے اس کو دیکھتا ہے اور اپنا اس سے خراب کیا ہے اگر وہ راج نیتی چشمے سے اپنا دیکھنے چاہتے ہیں ہر راج نیتہ چاہتے ہیں ایک طرح سے لوگ پہتے ہیں وہ بھی کہیں کہ ہم جنہت میں کام کر رہے ہیں ہاں اس سے ہو سکتا ہے کہ cooperative کے benefit کے لئے decision نہ لیا جائے it is it can work against the betterment of the cooperative آپ بہت سارے اپنے سلا دیا سرکار کو اور آپ نے کہا کی جیسے الگ الگ سنگستہ ہے mother diary ڈس ہزار کروڑ کا کاروبار کرتے ہیں ہر روز indian immunological limited وہ بھی سو کروڑ کے آس پاس نو سو کروڑ کے آس پاس ہزار کروڑ ڈی ٹی وی ڈیری services پانچ ہزار دو سو کروڑ کا ڈی ایم سی یہ سارے برے برے سنگستہ ہے یہ ان کا مالک ہے ہمارے دیش کا جو پشو پالن کرتے ہیں جو ہمارے کرشک ہیں تو اس میں سنشودھن لانا کیا ضروری ہے اور کیا اس میں اگر کوئی نیجی سنگستہ کوئی private companies کی جو ادھکاری ہے یہ بورٹ میں بہتا ہے اس میں کھڑا بھی کیا ہے دیکھیں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ سنشودھن لانا ضروری ہے ہمیں لگتا ہے بیٹر مینجمنٹ کی ضرورت ہے اور اگر سنشودھن لانا ہے تو ہم نے پوائنٹس دیے ہیں کہ کن کن ایسپیکٹس پہ آپ لائیں جیسے آپ پولیٹیشن کو اندر الاؤو نہیں کریں آپ کیسے ٹیکنالوجی کو بیٹر یوز کریں بلوکچین ان ڈی ایو کو یوز کریں سو ہم نے کیا سنشودھن کرنے چاہیے وہ بھی سمجھتے ہیں دی اوز کا جرہ سرال بھاشا میں دی سینٹریلائز اوٹرونومس آرگنائزیشن ایک ویکیندرت جو ایک سوادھین سنگز تھا ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں یہ اچھا ہوگا یہ بیسکلی جیسے ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے اور جیسے اب آج کل دن بلوکچین چل رہے ہیں اور یہ سب بیٹکوین ہے تو بیٹکوین اس بلوکچین ٹیکنالوجی پہ ہے جس سے ٹرانسپرینسی بڑھتی ہے اور کرپشن کا سکوپ کام ہے سو ہم نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کی یوز کر کے کرپشن کو ہٹا سکتے ہیں اس سب کو ہمیں دیکھنا چاہیے منو جی دو سو سے زیادہ لوگ آپ جیسے ویکتی آپ نے سرکار کو لکھا بھی سرکار نے کوئی جواب دیا آپ لوگوں کو چیئے ابھی کوئی جواب نہیں آیا آپ کا کیا کہہ رہا ہے آپ کا ابھی سامنے کیا راستہ ہے آپ کیا کہیں گے سرکار کو آپ کیا بولیں گے جو ہماری جو منتری جی ہے ہمارے جو اس وشہ کے اوپر جو منتری جی ہے جو پرشو تمرو پالا جی ہے یہ منترال ہے جو مچھل پالن پرشو پالن ڈیری کا جو منترال ہے کیا کرنا چاہیے دیکھیں ہم نے تین چیزیں بولنی ہیں جو بالکل نہیں کرنی چاہیے پہلا جو ہم نے بولا ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے نڈی ڈی بی کے بورڈ میں کسی کو نہ بٹھائیں یہ ایک امنڈمنٹ میں انہوں نے ڈالا ہے دوسرا انہوں نے ڈالا ہے کہ ہم پرائیویٹ کمپنی میں انویسٹ کر سکیں سٹارٹ اپ کی طرح اور تیسرا ڈالا انہوں نے کہ کوپریٹیو سٹرائٹیجی کے بیانڈ اوپن ادر سٹرائٹیجی کر رہے ہیں سو ہم ان تین چیزوں کے گینسٹ ہیں بکوز ہم بلیو کرتے ہیں کہ کوپریٹیو سٹرائٹیجی فنڈمنٹل ہے نڈی ڈی بی کے لیے یہ اس کا نڈی ڈی بی کا آستتو ہے کوپریٹیو سٹرائٹیجی اگر آپ کوپریٹیو سٹرائٹیجی کو ہٹا دیتے ہیں اور ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں تو آپ ایک طرح سے نڈی ڈی بی کو ختم کا دیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو وچار دھارہ کی لڑائی ہے کہ آپ کیسے آپ کوپریٹیو سنسطہ کی جو مین باڈی ہے اس سے آپ کوپریٹیو سٹرائٹیجی کو ڈیلیوٹ کیسے کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ پرائیویٹ کمپنی سے کسی آدمی کو بورڈ میں بٹھائیں گے تو یہ ایک بیکڈور انٹری پرائیویٹائزیشن کی ہے دھیرے دھیرے پرائیویٹائزیشن جب ہوگا پانچ دس سال بعد کوئی اس میں آپتی نہیں ہوگی آج پہلا قدم لیا ہے پانچ سال بعد کچھ اور ہوگا اور تیسری چیز ہے اگر آپ ونچر کیپٹل کے نام پر پرائیویٹ کمپنی ڈیری کمپنی میں انویسٹ کریں گے تو ایک طرح سے آپ نے ویسٹن ورلڈ سے پیسہ آ رہا ہے آپ سرکاری پیسے کو ونچر فنڈ کر کے آپ دس میں سے نائنٹی نائن کمپنیز فیل ہوں گی آپ اس میں ڈالیں یہ گلت بات ہے شلی ہے منو جی سمائے بتائیں گے کہ آپ جو دبا دباو کر رہے ہیں ہمارے جو سرکار ہے بھارت سرکار ہے ہمارے جو منترال ہے آپ کا بات سنیں گے کی نہیں یہ سمائے بتائیں گے آپ جیسے سرال بھاشا میں سمجھایا کی یہ جو ہمارے جو عامل جیسے مدر ڈیری جیسے ایسے سنگس تھا جو ایک طرح سے ایک سہایوگی سماج ہے ایک سہاکاری سمجھتی ہے ان کا چرطر بدلنا ضروری دی ہے ہمارا وششگیا شریع منو کوشک جو ایک سمائے عامل میں کام کیا ان کو کہنا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ایک ایڈولوجیکل بیٹل ہے ایک بیچار دھارا کے لڑائی ہے اور سمائے بتائیں گے کہ بھارت سرکار کے بات مانیں گے یا نہیں آپ سب دیکھتے رہیے نیوز کلک آپ سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے دھنیواد نمشکار